سمجھ رہے ہیں نا یہ عالمِ اسباب ہے یہاں جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں جائز حد کی حد تک اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لئے جائز قرار دی ہیں اور جہاں حرام ہیں اس کے حرام کی بھی شہادت اللہ اور اس کے رسول نے دے دی ہے یہ حرام ہے اس کو مت کامیابی کے لئے یہ وسیلے یہ ذریعے نہ اپناو تجارت سے کامیاب ہو جاؤ سود کھا کر کے کامیاب یہ بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے نا تجارت اور جوہ سٹا لاتری یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے تجارت بھی کامیابی کا ذریعہ ہے لیکن اللہ نے فرما اللہ نے خرید و فروت کو جائز قرار دیا حلال قرار دیا ہے لیکن ربا اور سود کو کیا کیا ہے حرام قرار دیا ہے اس کے ذریعے آگے مت بڑھو یہ تمہیں جہنم میں لے جانے والا ذریعہ ہے تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ آج جو عام خیال ہے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں کے اندر جو اولیاء صالحین کے وسیلے لیتے ہیں عام خیال جو ہے لوگوں کا دانستہ خیال ہو یا نادانستہ دور پر وہ رکھتے ہوں وسیلے کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی ذات کو اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ سمجھ کر پکارنا اس سے سفارش کا طالب ہونا اس پر توقل اور بھروسہ کرنا وسیلہ کہلاتا ہے ہم اور آپ سب متفق ہیں اس تعریف پر یہی ہے وسیلہ عموماً وسیلے کا جو معنی ہے عوام ہو یا بعض علماء ہو جو اس کی دعوت دیتے ہیں ان کے دماغوں میں کیا ہے کہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کسی ذات کو وسیلہ بنانا اسے پکارنا اس سے سفارش کی درخواست کرنا اس پر توقل اور بھروسہ کرنا یہی وسیلہ کہلاتا ہے اکثریت غالب اکثریت اسی قسم کا عقیدہ رکھتی ہے لیکن ذرا اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وسیلہ دو طرح کا ہے وسیلہ دو طرح کا ہے ایک وسیلہ وہ ہے جو جائز ہے اور ایک وسیلہ وہ ہے جو ممنوع ہے حرام ہے ناجائز وسیلہ ہے جائز وسیلے کا مطلب کیا ہے جائز وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ذرائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لئے اپنے اور اللہ کے درمیان اللہ سے محبت بڑھانے کے لئے وہ ذرائے استعمال کریں جو شریعت نے آپ کے لئے جائز قرار دیا ہے حلال قرار دیا ہے اور ممنوع اور ناجائز وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر شریعت کی مہر ہی نہ ہو اپنی منمانی آپ نے ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا ہو وہ ذریعہ ممنوع اور حرام ذریعہ کہلاتا ہے اور اس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے میرے عزیزو میرے دوستو قرآن کریم کو اگر آپ کھانے پورے قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو پورے قرآن کریم میں لفظ وسیلہ دو مقام پر آیا ہوا ہے کتنی جگہوں پر آیا ہوا ہے دو جگہ پر چنانچہ ایک سورہ المائدہ آیت نمبر 35 35 میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمائی یا ایہو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان اللہ ہو اللہ سے جرو وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کا وسیلہ تلاش کرو اس کا وسیلہ تلاش کرو اور وجاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلحون اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو تم کامیاب ہو سکو میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے بتلایا آپ کو اب آئیے یہ دیکھتے ہیں میں نے شروع میں آپ کو بتلایا قرآن کو احادیث کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے سمجھایا صحابہ کو صحابہ نے سمجھایا تابعین کو تابعین نے محدسین مفسرین نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا ہے اس طرح ہم کو سمجھنا ہے اپنی منمانی ہمیں نہیں سمجھنی ہے اپنی منمانی سمجھنے سے آدمی گمراہ ہو جائے گا اور غلط راہوں پر چلا جائے گا تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس وسیلے کا معنی ایمہ تفاصیر نے کیا کیا ہے تفسیر لکھنے والے ایمہ نے اماموں نے اس کا کیا کیا ہے چنانچہ ان ایمہ میں سب سے بڑے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشیر بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جن کو ترجمان القرآن کا خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا امام المفسرین ہیں یہ نبی علیہ السلام سے قرآن کا علم انہوں نے حاصل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشیر بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اور اسی طرح حضرت حسن بسری اور اسی طرح مجاہد یہ تابعین بھی ہیں کبار تابعین ہیں اور شاگرد بھی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم ان کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے حتیٰ کی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی حضرت حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وسیلے کا معنی کیا ہے وسیلے کا معنی کہہ رہے ہیں اَيْ تُقَرِّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمْلِ بِمَا يُرْضِيهِ وسیلے کا معنی ہے اطاعتِ الٰہی اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ کا مطلب کیا ہے ہاں اللہ کی اطاعت کر کے اللہ تعالی کی اطاعت کر کے اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو اللہ کا قرب حاصل کرو سمجھ میں بات آئی کی نہیں آئی یہ کون کہتا ہے حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد تمام حضرت عبداللہ بن عباس کے اقوال کو حضرت مجاہد کے اور دیگر جو ہے ان تابعین کے تابعین کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان آئیمہ نے وسیلہ کی جو تفسیر بیان کی ہے اس میں علماء تفسیر کا قطعان کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرمبرداری کر کے کیا کرو اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرو یہ ہے وسیلہ کا مانا اس کو میں اس لئے اچھی طرح سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ وہ مانا آپ کے ذہن میں نہ رہے جو عوام کے دماغوں میں ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ہستی کو وسیلہ اور ذریعہ بنا کر پکارا جائے سفارش کی جائے اور پکارا جائے سفارش کی جائے اس پر بھروسہ کیا جائے یہ مانا نہیں ہے وہ فسرین نے وسیلہ کا مانا کیا بیان فرمایا اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی بندگی کر کے اور عمل صالح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو دوسری جگہ ہے جو قرآن کریم میں وسیلے کا لفظ آیا ہے وہ سورہ اسرہ آیت نمبر ستاون یعنی ففٹی سیون اللہ رب عزت نے فرما اولائکا الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلت ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ان عذاب ربکا کان محذورا جنہیں ترجمہ سنو جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اپنی مدد وہ بیچارے خود اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ اللہ سے نزدیک ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں تیرے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے ترجمہ ختم ہوا اس آیت کریمہ میں جو لفظ وسیلہ آیا ہوا ہے اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو ابھی پچھلی آیت کے حوالے سے آپ نے سمات فرما چلانچہ جلالین یہ مارکت العالی تفسیر ہے اور ہر مدارس میں علماء کو طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے اس میں الوسیلہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا القربت بالطاع کے لفظ سے یہ وسیلہ کا مانا بیان کیا ہے یعنی طاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا طاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا علماء اسمائل حقی حنفی رحمت اللہ علیہ نے بھی وسیلہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے کہ القربت بالطاعت والعبادہ طاعت اور عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا جائے قرآن مجید میں یہ لفظ وسیلہ صرف انہی دو مقامات پر وارد ہوا ہے اور ان دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم ان دونوں جگہوں پر آیا ہوا ہے یعنی عبادات اور تقویٰ اور نیکیاں اور عمل صالح اور حرام چیزوں اور فہش چیزوں سے اجتناب کر کے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا درجات حاصل کرنا اللہ کی طرف بلندی بلندی کی طرف نزدیک کی حاصل کرنا تو یہ ایسی چیز ہے یہ ایسا معنی ہے جس کے اوپر تمام مفسرین اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے اور یہی وسیلہ کا معنی ہے البتہ یہ لفظ حدیث شریف میں بھی ایک جگہ آیا ہوا ہے لیکن حدیث میں یہ لفظ آیا ہے لیکن اس معنی میں نہیں آیا جس معنی میں قرآن میں آیا ہے چنانچہ آپ سب کو معلوم ہے وہ حدیث ابھی میں پڑھوں گا آپ کہیں گے ہاں یہی ہے وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب السلاح کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ فانه من صل علی صلاة صل اللہ علیہ بیہا عشرة ثم صلوا اللہ للوسیلہ فانها منزلہ فی الجنہ لا تنبغی إلا لعبد من عباد الله وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنْهُوَ فَمَنْ سَعْلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حُلَّةَ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب تم مؤذن کی آواز سنو تو انہی الفاظ کو تم بھی دھو رہو یعنی مؤذن اگر یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کیا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو تم بھی کیا کہو ہمارے ہاں اس کو چینڈ بھی کیا گیا ہمارے ہاں جب اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں تو دو لوگ کہتے ہیں جلہ جلالہو جلہ سناہو اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اور جب کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو اس پر بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو بجائے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انگوٹہ چومتے ہیں ہمارے ہاں یہ چیزیں جاری ہیں اسی طرح کہو اسی طرح تم بھی دہراؤ جس طرح موزن کہتا ہے پھر جب موزن ازان ختم کر لے تو پھر میرے اوپر درود بھیجو میرے اوپر درود بھیجو پھر درود بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو کیوں وسیلہ ایک بلند مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کے لئے مناسب ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں تو جو شخص میرے لئے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی اس حدیث پاک میں جو وسیلہ کا لفظ وارد ہوا ہے وہ قرآن میں جو وسیلہ آیا ہوا ہے اس سے مختلف ہے اس سے مختلف ہے لیکن یہاں اب آپ کہیں گے وہ وسیلہ وہ کیسے ہیں وہ حدیث پاک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برمائیں کہ ازان کے بعد جب آپ ازان کی آواز سنیں تو کیا کہیں اللہم ازان جب ختم ہو جائے تو کہیں اللہم محمد الوسیلہ آتی ہاں یہ ہے ماغنا اے اللہ اے اللہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرماؤں مقام آتے محمد الوسیلہ وَبَضْحُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَتَّكْ اور میرے نبی کو مقام محمود عطا فرماؤں جس کا اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے گا ازان کے بعد میرے اوپر درود پڑھے گا اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا ایسے شخص کے لئے قیامت کے دن میری شفاحت حلال ہو جائے گی تو ہم کو چاہیے کہ اس کا التزام کریں کہ ازان سننے کے بعد اپنے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں ٹھیک ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں یہ وسیلے کے چند مفاہیم اور مانت ہیں اب آئیے وسیلہ اب ہماری جو بحث ہے ہماری جو گفتگو اس وسیلے پر نہیں ہیں جو ازان میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں ہمیں واضح ہو گیا کہ وسیلہ ایک بلند مقام ہے جس کے لئے اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے مانگو یہ وسیلہ وہ وسیلہ نہیں ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ وسیلہ ڈھونڈو یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے نزدیکی حاصل کرنے کے لئے سمجھ رہے ہیں اللہ سے ذریعہ حاصل کرنے یعنی تعالیٰ اور اللہ کی فرمبرداری کر کے وہ ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرو وسیلے کی ضرورت بندے کو کیوں پڑھتی ہیں کیوں پڑھی آخر اصل میں وجہ یہ ہے کہ بندہ ضعیف ہے کمزور ہے لاچار ہے مجبور ہے کوئی بھی لمحہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہمیشہ وہ محتاج ہے اپنے رب کا اپنے مالک کا چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں اس لیے اے میرے بندوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کھلاوں اس لیے مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاوں گا میں تمہیں کھلاوں گا اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کپڑا پنہا دوں اس لئے کپڑا بھی ماغنا ہے تو مجھ سے ماغو کپڑا بھی ماغنا ہے مجھ سے ماغو میں تمہیں کپڑا پنہاؤں گا اللہ اکبر یہ حدیث خدسی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ضرورتوں کے علاوہ کپڑا